اپنے مینی زو کے لیے بہت ساری فیشیز ہے تقریباً اس میں ہے چار فیشیز جو کہ بڑی بڑی سی ہیں تین جو ہے وہ زیادہ بڑی ہیں ایک جو ہے وہ سیس گیارہ بارہ دیرہ چھوڑ پندرہ فیشیز ہے دوستو بھلے بوائل ہو یا کچھی ہو یہ دیکھیں بھئی فوراں سے مچھلی کہاں گئی پتہ ہی نہیں چلا کیسے سلام علیکم کیسے آپ لوگ سب امید خیر خیر اسے بلکل ٹھیک ٹھیک ٹاک ہوں گے میرے نام ہے زہر خار اور آپ دیکھ رہے ہیں زہر خار ولوگ ہاتھ ہوئے دوستو میں لے کر آتا ہوں فرائیڈے والے دن اپنے سارے کے سارے انیملز کے لیے کھانا اور اسی دن میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ مجھے اپنے مینی زو کے لیے کون سا ایک نیا سپیشل انیمل لینا چاہیے تو آج میں لے کر آیا اپنے مینی زو کے لیے بہت ساری فیشل ہاں بھائی دوستو میرے ایک میریم جو ہے وہ اس میں تقریبا 70-80 فیشل تو تھیں لیکن میرا دلچارہ تھا کہ یار میں اب اور زیادہ فیشل لوں اور کچھ بڑے سائز کی بھی فیشل لوں تاکہ ہمارے مینی زو میں جو ہے وہ بڑی فیشل دور سے بھی نظر آئے تو بھائی میں لے کر آگیا ہوں ابھی بہت ساری فیشل اور چلے اب میں دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو تھوڑا سا قریب سے کہ بھائی کیسی فیشل میں لے کر آیا ہوں اور پھر اسے ٹرانسفر کرتے ہیں اپنے ایک میریم میں ہاتھ ہمیں دوستو میرے اس والے پاؤچ میں ہے تقریباً اس میں ہے چار فیشل جو کہ بڑی بڑی سی ہیں تین جو ہے وہ زیادہ بڑی ہے ایک جو ہے وہ سلور فیشل اکستانی دیسی فیشل بھی جو کہ ہمارے ڈیم میں ہوتی ہیں اور اس میں بھی کچھ جو ہے وہ بڑے سائز کی فیشل ہیں اور کچھ جو ہے وہ چھوٹی فیشل ہیں جیسے کہ ہمارے ایکویریم میں بھی ہیں تو چلے فٹا پٹ سے جو ہے وہ ہم ان دونوں فیشل کو فٹا فٹ سے ایکویریم میں ڈالتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ بھائی ان کی اصل لک کیسی آ رہی ہے دوستو اب جو ہے وہ میں نے اوپر سے اس کا ربابینٹ کھول لیا ہے اور اب میں جو ہوں وہ اسے ایکویریم میں اپنے شیفٹ کرنے لگا ہوں تو بھائی ایک کام کرتا ہوں کہ ابھی جو ہے میرے پاس کوئی موبائل پگڑنے کے لیے ساتھ ہی نہیں ہے میرا کوئی کیمرہ میں نہیں ہے تو میں اسی طریقے سے اس کو ایسے رکھوں گا اور پھر اس کو بڑے ہی پیار سے ایسے ایکویریم میں ڈال دوں گا تو بھائی یہ چلی گئی ہماری یہاں پر چار فیشل ارے کہا گئی ہاں دوستو ایک یہ ہے ایک یہ ہے اور ایک سب سے بڑی والی جائن فیش ہماری یہاں پر آ گئی ہے ہاں دوستو میں نے یہ والا پاؤچ بھی کھول لیا اس کا ربابینٹ ہٹا دیا ہے اور ابھی جو ہے وہ ہمارے ایکویریم ابھی سہی فل فل لگ رہا ہے اور جب یہ پندرہ فیشل جائیں گی تو پھر تو ہمارے ایکویریم بلکل ہی فل ہو جائے گا تو بھائی چلے فٹا پٹ سے بھائی اس کو بھی اس کے اندر ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں اور یہاں سے جو ہے وہ اس کی شوپر ایسے کھیچ لیتا ہوں تو یہ ارے 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 کیا پہ تو ایک فیش پھس گئی ہے ارے بھائی یہ کیا ہو گیا چلو نہ جاؤ نہ جانا نہیں ہے کیا ارے ابھی بھی ایک پھسی ہوئی ہے اب ہو گئی ہماری شوپر کھالی اور ساری کی ساری فیشل جائیں ہماری ایکویریم میں چلی گئی ہیں ساری کی ساری جائیں وہ ادھر 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 بھاگ رہی ہیں اور ہمارا ایکویریم تو اب بلکلی فول ہو چکا ہے دوستو بڑا ہی زبرس لگ رہا ہے اور رات کی لک بھی میں آپ کو لوگوں کو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ہی جل دکھانے والا ہوں اور ایک پرسنل بات کہوں تو مجھے یہ جو یہ بڑی والی فیش ہے نا بڑی دینجرس لگ رہی ہے اور یہ جو سائیڈ میں چھوپی ہوئی ہے سب سے بڑی والی فیش اس کی تو ایسی لک آ رہی ہے جیسے کہ یہ اکیلی ساری کے سارے فیشز کو کھا جائے گی اوہو میں نے تو ایک چیز چیک ہی نہیں کری کہ ایک ہماری مولی فیش جو ہے وہ مری ہوئی ہے تو اب ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو نکال لیتا ہوں یہاں سے اور اب جو ہے وہ ساری کے سارے فیشز جو ہے ہماری گھوم رہی ہے لیکن یہ پتہ نہیں کیوں بڑی والی فیش جو ہے وہ ہماری ایک کونے میں ہے تو اس کو میں ہاتھ لگا کے تھوڑا باہر نکالتا ہوں تو جب تک میں سوچ رہا ہوں کہ یہ مولی فیش جو ہے وہ اپنے میکسی کو کھلا دی جائے کیونکہ ہمارا میکسی جو ہے وہ بڑے ہی شوق سے مولی فیش کھا لیتا ہے بلکہ کوئی سی بھی فیشوں وہ کھا لیتا ہے بھلے بوائل ہو یا کچھی ہو یہ دیکھیں بھئی فوراں سے مچھلی کہاں گئی پتہ ہی نہیں چلا کسی کو بھی نہ آپ کا مجھے 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 چلا اور اب میں کیا کرتا ہوں کہ اپنی اس والی بڑی والی فیش جو ہماری کونے میں بیٹھ گئی ہے نا اس کو ہاتھ ڈال کر تھوڑا سا ٹیچ کرتا ہوں تاکہ یہ جو ہے وہ ارے پیچھے جا رہی ہے یہ تو ارے اب آگے جا رہی ہے جب ارے گھومو نا گھومو نا گھومنے کس نے منا کیا تو میں گھومو چلو شاباش اب پھر دوبارے کونے میں بیٹھ گئی ہے یہ یار مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ درتی بھی ہو گھومنا بھی نہیں ہے جب میرے ایکویریم میں آئی ہو نا میرے مینیزو میں آئی ہو تو پھر تو میں آرام سے گھومنا پڑے گا ادھر ادھر اب کار چلی گئی ہے اب یہ یہاں پر آکے چھپ گئی دوستو ارے سین کیا ہے تمہارے ساتھ کس سے ڈر رہی ہو چلو بھئی کہاں انجوائے کرو ایسے ہی دیکھا آپ لوگ رہے کہ میں نے جو ہے وہ سارے کی سارے فیشز کو ٹرانسفر کر دیا ہے پندرہ فیشز ایک طرف تھی اور چار فیشز ایک طرف تھی مطلب ہی ٹوٹل آج میں لے کر آیا ہوں نائنٹین فیشز اپنے ایکویریم کیلئے اور سارے کی ساری فیشز جیور ٹرانسفر ہو گئی ہے اور بڑی ہی پیار ہی لگ رہی ہے ساری کی ساری اور اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں دیتا ہوں فیشز کو اپنے کھانا فوراں سے تھوڑی دیر کیلئے میں بن کروں گا فیلٹر کو تاکہ ہماری فیشز جیور آرام سے اوپر آکے اپنا کھانا انچائی کر لیں سارا کھانا ختم ہو جائے گا اس کے بعد میں دوبارہ سے فیلٹر چلا لوں گا اور پھر نکالوں گا اپنی بلو ایش کو بھی سٹور روم سے تاکہ ہماری بلو ایش کو بھی آپ لوگ دیکھ لیں آپ لوگ کو بلو ایش تو بڑی ہی پسند آئی ہوگی مجھے اتنا پتہ ہے کیونکہ آپ لوگ کو جو ریسپونس ملا مجھے اس تو سمجھ میں آ گیا تھا کہ بھائی بلو ایش تو سب کی جان ہو گئی مطلب یہ سب کو ہی پسند آ گئی ہے تو چلیں فٹا پٹ سے فشیس کو کھانا دے دیتا ہوں میکسی کو کھانا دوں گا اور بلو ایش کو بھار لے کر آوں گا اور اسے بھی کھانا کھلاتا ہوں دوستو میں نے ہاتھ میں نکال لیا اپنے فشیس کا کھانا اور یہاں سے میں بن کر دیتا ہوں فیلٹر کو بھی تاکہ سارا کا سارا کھانا جائے وہ اوپر ہی فلوٹ کرے اور ہماری فشیس جائے وہ اوپر آکے آرام سے اپنا کھانا انجوائے کر لے اور یہ ہمارا ٹرٹل بھی جائے وہ کھانا انجوائے کر لے اپنا آرام سے یہ دیکھیں جیسے کھانے کی خوشبو اس کو پہنچی ہے اس نے اپنے ہاتھ پاؤنے لانا شروع کر دی ہے اور یہ ساری فشیس بھی جائے وہ تقریبا ساری کی ساری مولی فشیس ہی اوپر آ گئی ہیں سب سے پہلے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مولی فشیس کا دماغ جائے وہ سب سے زیادہ تیز ہے اس کی وجہ سے فوراں سے کھانے کو سمیل کر کے یہ لوگ جائے وہ اوپر آ جاتے ہیں اور اب تھوڑی دیر کے بعد ہماری دیسی فشیس جو پاکستانی فشیس ہیں وہ بھی اوپر آ جائیں گے اور اپنا کھانا انجوائے کرنا سارٹ کر دیں گے جیسے دیکھیں دوستو تھوڑی سے دیر سے ان لوگوں کا سگنل پہنچتا ہے کہ کھانا آ گیا ہے اور اس کے بعد یہ لوگ آ کھانا آ کر سٹارٹ کر دیتی ہیں اور یہ ہمارا ٹرٹل بھی کوشش میں لگا ہوا ہے چھوڑا چھوڑا سا بھی شرمار ہے جیسے دور جاؤں گا فوراں سے بڑا بڑا مو کھول کے کھانا کھانا سٹارٹ کر دی گئی ہے میں نے حصہ بنا لیا یہ ہمارے میکسی کا کھانا ہے یہ ہماری بلو ایش کا کھانا ہے تو اب میں یہ کھانا جائے وہ فورا فٹ سے میکسی کے کیج میں دال دیتا تاکہ ہمارا میکسی جو ہے وہ اپنا کھانا خاموشی سے کھا لے اور بلو ایش کو بھی جو ہے وہ میاؤ میاؤ کر کے تنگ نہ کرے اب میں جا رہا ہوں یہ پلیٹ لے کر اپنی بلو ایش کے پاس آکے بھاباری بلو ایش جیسے ہی کھانا دے کے فڑا بڑ سے آجا اپنا کھانا کھانے کے لیے تو بھائی یہ میں کھول دیتا ہوں اب جیسے ہی گیٹ کھڑوں گا ہماری بلو ایش فڑا بڑ سے آ جائے گی یہ لو بلو ایش تمہارا کھانا آ گیا آجا فڑا بڑ سے آجا بلو ایش جلدی جلدی فاس 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 آجاو فاس فاس آجاو ارے بریک کی لگا لیا تم نے چلو بھائی یہاں پر آؤ اور اپنا کھانا انجوائے کر لو فڑا بڑ سے ویری گوڈ اور دوستو مجھے جو ہے وہ ابھی ایک چیز کنفرم نہیں ہے لیکن میں انشاءاللہ رات تک وہ چیز کنفرم کر ڈوں گا اور پھر پتا چلے گا آپ لوگوں کو کہ کیا سرپرائز ہے آخر ہاں درے دوستو جب تک ہماری بلو ایش جو ہے وہ کھانا کھا رہی ہے یہاں پر میں جو وہ کھانا لے کر جا رہا ہوں اپنے ڈکس کے پاس تاکہ ہماری ڈکس جو ہے وہ اپنا کھانا انجوائے کر لیں اور جو ہے وہ شور مچانا اپنا بند کر دے تاکہ میں جو وہ آرام سے ویڈیو بنا لوں دیکھے ان لوگوں کے سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ایسا لگتے ہیں پتہ نہیں کب سے یہ لگ بھوکے لیکن خیر اب کھانا مل گیا اب یہ لوگ خاموش ہو جائیں گے بلو ایش جلدی سے کھانا کھالا اور ابھی میں نے ایک چیز نوٹ کری دوستو کہ ہمارے جو لوگ برٹس ہیں ان لوگوں کا کھانا بالکل ہی ختم ہوگی یہ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر چھڑ جاتے ہیں اور سارا کھانا باہر ہی گر جاتا ہے تو اب مجھے فٹا بٹ سے ان لوگوں کے کھانے کو بھی ریفل کرنا پڑے گا دوستو میں جو ہوں ابھی نہیں دے رہا اپنے لو بٹ کو کھانا مطلب کہ ان لوگوں نے اپنے کیج میں اتنا کھانا گرائے ہوئے کہ یہ لوگ آرام سے اس کو کھا لیتے ہیں اور جب تک یہ والا کھانا یہ لوگ فنش نہیں کریں کہ میں لوگوں کھانا نہیں دوں گا کیونکہ یہ لوگ کھانا بہت زیادہ کرتے ہیں اگر میں نیا کھانا ان لوگوں کو فل کر کے دے دوں گا تو یہ کھانا پورا ویسٹ ہو جائے گا اور چھت پورا بکھر جائے گا تو اس سے بہتر یہ ہی ہے کہ ہمارے لف بٹ اس کھانے کو نپٹا ہے اور میں نے ابھی اپنے ٹرٹل کو باہر نکال کے اس پلیٹ میں رکھ دیئے تاکہ ہمارا ٹرٹل بھی تھوڑا سا باہر خوشکی میں رہ لے اور چاول وغیرہ بھی کھا لے تو جس دیکھیں کس طرح سے اس کی سوڑا سسٹم سوکنا شروع ہو گئی ہے اور یہ آرام سے اس نے تھوڑا بہت چاول بھی کھائے ہیں تھوڑی در یہ باہر ایسی رہے گا اس کے بعد میں اس کو دوبارہ سے ایکویریم میں شفٹ کر دوں گا اور ابھی میں جا رہا ہوں اپنی بوری کو پانی دینے کے لئے کیونکہ میں نے ابھی تک بوری کو فرید نہیں کروایا بوری جائے وہ کب سے آرام سے صبر و تحمل سے کھڑے ہوکے مجھے دیکھ رہی تھی اور اب بار یہ ہے کہ بھئی بوری کو اس کا پانی دیا جائے اور میں نے اسے کھانا آرڈی ریڈی کر کے وہاں پر رکھ دیا ہے تو بوری جب تک یہ پانی پیے گی میں یہ کھانا اٹھا لیتا ہوں اور اتنا کھانا جائے وہ ہماری بوری کے لئے کافی ہے کیونکہ صوبہ کی ٹائم پر اس کو سبزی وغیرہ بل جاتی ہے اور اب جائے وہ ہماری بوری اس کو انجوائے کر لے گی ارام سے تو دیکھا آپ لوگ رہے کہ میں نے جائے اپنے سارے کے سارے اینیمالز کو کھانا دے دیا لیکن یار پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہماری ڈکس جائے وہ آج کل انڈے نہیں دے رہی ہیں اب لیکن خیر میں نے تو ابھی ہلا پر ہی چھوڑا ہوا ہے کیونکہ پتہ نہیں کب یہ لوگ ان لوگ کی جم مرضی ہوتی یہ لوگ ریگولر ایک ویک تک دو ویک تک انڈے دیتی ہیں اور پھر جب ان لوگ کی مرضی نہیں ہوتی تو ایک دو تین ہفتے تو ایسے ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ انڈے دیتی نہیں ہے خیر جو بھی ان لوگ کی مرضی ان لوگوں پر ہی میں نے چھوڑ دیا کیونکہ میرے گھر پر کوئی بھی ڈکس کے انڈے نہیں کھاتا ہے تو مجھے جو وہ ادھر ادھر باتنا پڑتا ہے یا پھر میں بوائل کر کے اپنے میکسی کو بلو ایش کو یا پھر اپنے بلو اور اپنی بلو رانی کو کھلا دیتا ہوں خیر آج کی ویڈیو کرتے ہیں اگر آپ لوگ آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمیٹ کریں شیئر کریں میرے چینل زہر خائم ویلوکس کو بھی سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں کل جب تک کے لیے اللہ حافظ تم بھی پانی میں جاؤ